دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے صحیح موقع پر پہنچ جاتے ہیں آخرکار مہن اور مہن کی کوسس یہ ہی رہی تھی شروع سے ہی کہ کسی بھی طریقہ سے وہ آخرکار ایسا کرے جس سے رادہ کو فانسی تو کینزل ہوئے لیکن دوستو دامنی کے خلاف ایکسن بھی لیا جا سکے کیونکہ دوستو دامنی کے جو ابھی تک کیا ہے آخرکار اس کی سجا تو دامنی کو ملنے ہی چاہیے کیونکہ یہاں پر اتنا سب کچھ نہیں ہوتا اگر واقعی میں یہ دامنی جھوٹی افوا نہیں پھیلاتی کیونکہ دوستو دامنی ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی چیزیں کر رہی ہے تاکہ جلد سے آخرکار سجا ہو جائے لیکن یہ سجا ہونا تو بہت دور کی بات ہے کہانی میں ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ ساب ساب بولا گیا ہے اور واقعی میں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساب ساب بولنے کا ریجن بھی کیا رہا ہے یہاں پر بات کی جائیں تو ابھی تو کہانی میں ایک نہیں بلکی ایک اور بھی نہ ہے ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ مہن بولتا ہوا نظر آنے والا ہے کہ جتنا برا تم سے ہو سکتا ہے تم نے اتنا برا کرنے کی کوسس کی ہے دامنی اور میں ہاں سے رادہ کو چھڑائے کر لے جا رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رادہ کو چھڑانے کے لیے آخرکار کچھ بھی کر سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سوچنا سمجھنا بہت زیادہ پہلے ہی ہو چکا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مہن تھوڑا سا اپسیٹ تو جرور نظر آ رہا ہے کیونکہ مہن کی اپسیٹ کی بجائے بھی آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ مہن آخرکار سب سے زیادہ اپسیٹ کیوں نظر آ رہا ہے جی ہاں دوستو ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور رہتے ہیں کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ کیا ہے